خبر راجوری سے آ رہی ہے جہاں پر راجوری کا جو کیری سیکٹر ہے سرحد کے بلکل سٹا ہوا یہ علاقہ ہے وہاں پر سینے وہاں جو ہے وہ درگھٹنا گرست ہو گیا ہے اور جس میں ابھی تک جو جانکاری ملی ہے اس میں دو جوان جو ہے وہ اپنی جان گوا بیٹھے ہیں یہ ہاتھ ساپ سے تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے اور راجوری زلا کا یہ کیری سیکٹر بتایا جا رہا ہے اور سرحد کے بلکل نزدیک ہی یہ جو کیری سیکٹر ہے یہ پڑتا ہے اور کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں سے جو آرمی کی گاڑی تھی وہ گزر رہی تھی اور اس میں آرمی کے لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے ہی کیری سیکٹر سے یہ وہاں جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے اسی وقت گاڑی جو ہے ایک گہری کھائی میں جا گرتی ہے جس میں جب ریسکیو ٹیم وہاں پر پہنچی پولیس کی بھی پہنچی آرمی کی ٹیم میں پہنچی اور بھی لوگ وہاں پر پہنچے ریسکیو کرنے کے لیے اور جب جو وہاں نیچے گ گیا تھا وہاں تک پہنچنے میں بھی ریسکیو ٹیم کو کافی زیادہ مشکت کرنی پڑی کیونکہ جو کھائی تھی وہ کافی زیادہ گہری تھی اور جب وہاں پر ریسکیو ٹیم پہنچی وہاں پر جتنے بھی جو سینے لوگ تھے یعنی جو جو جوان تھے ان کو باہر نکالا گیا اور ہسپٹل لے جایا گیا لیکن اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تک دو جوانوں کی جو ہے وہ شہادت اس حادثے میں ہو گئی ہے اور باقی جو بتا جا رہے ہیں تین سے چار لوگ جو آر جن کا علاج جو ہے وہ اب چل رہا ہے ان کا اپچار جو ہے وہ ہسپٹل میں کیا جا رہا ہے یہ کیری سیکٹر ہے اور جانکاری اگر لیں کہ کس وجہ سے یہ حادثہ ہوا حالکہ اس کی ابھی پوشتی نہیں ہوئی ہے کیا وہاں میں کوئی تکنیکی خرابی ہو گئی تھی یا بریک فیل کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے یا پھر ڈرائیور جو ہے جو وہ نیانترن جو ہے وہ کھو بیٹھا تھا ہے اس کی ابھی پوشتی نہیں ہو پائی ہے لیکن ایک چیز ضرور وہاں سے سامنے آئی ہے کیونکہ یہ جو علاق یہ پہاڑی علاقہ ہے اور جو روڑ ہے اس کی کافی خستہ حالت ہے یہ وہاں کے لوگوں دوارہ کہنا ہے کہ بہت بار یہاں پر حادثے ہوتے رہتے ہیں اور حادثوں کا کارن جو ہے وہاں کے جو سڑک ہے وہ درست نہیں ہے وہاں پر کافی زیادہ گھٹے ہیں جس کی وجہ سے کئی بار وہاں پر حادثہ ہوتا ہے لیکن یہ جو حادثہ ہے ایک بہت پڑا حادثہ ہوا ہے جس میں ہمارے جو دو جوان ہیں ان کی وہ اپنی جان جو ہے اس حادثے میں گوا بیٹھے ہیں یہ اب سے تھوڑی دیر پہ حالے یہ حادثہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے راجوری زلے کے کیری سیکٹر سے یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے ابھی تک تین جوان جو میں ہمیں بتایا گیا ہے ان میں سے تین جوان جو ہے انہیں تو ریسکیو کر لیا گیا ہے انہیں ہسپیٹل تک پہنچا دیا گیا ہے وہاں پر ان کا علاج جو ہے وہ چل رہا ہے اور ہم یہی دعا کریں گے کہ وہ سوست رہے ہیں لیکن دو ہمارے جوان جو ہے وہ اس حادثے میں جو ہے وہ اپنی جان گوا بیٹھے ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور ابھی دیکھنا ہوگا کیونک جو ہماری آرمی کے لوگ ہیں سینے وہاں کو لے کر بھی وہ چیزیں دیکھیں گے کہ آخر یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ کس کارن بش حادثہ ہوا ہے کیا تقنیقی خرابی جو ہے وہ گاڑی میں آ گئی تھی یا پھر ڈرائیور جو ہے وہ نیانترن گاڑی پر سے کھو بیٹھا تھا یا کہ سڑک کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے کیونکہ کافی زیادہ وہاں پر پہاڑی لاکے میں موڑ ہے اور سڑک کی بھی خستہ حالت جو ہے وہ وہاں کے ستھانی لوگوں توہارا بتائی ج جا رہی ہے لگن اگر خستہ جو سڑک کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے تو ایک بہت ہی جو پہلے ہی ہماری ایمیشریشن کی طرف سے جہاں جو ہمارے لوگ وہاں پر کام کریں ہر جمہو یا جمہو دویزن میں گروات کی جہاں جہاں بھی کام چل رہا ہے یہ باتیں ضرور کہی جاتی ہے کہ سڑک کو درست کیا جا رہا ہے سڑکوں کا مرمت چل رہی ہے سڑک اپنے طریقے سے بہتر کی جا رہی ہے لیکن حادثے جو ہیں وہ پھر بھی ہوتے چلے جا ر جن میں بہت سارے جو سیویلینز ہیں ان کی بھی جانے گئے اور ہمارے جو سرکشہ کرمی ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی انہی حادثوں کی حادثوں میں جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ سڑکوں کا نرمان ہے یعنی کی سڑکیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے سڑکیں کافی سنکری ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ گاڑی نینترن جو ہے وہ کھوڑ بیٹھتی ہو اور گہری کھائی میں جا کرتی ہے لیکن یہاں پر ایک بڑا حادثہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے فیلہ دیجے اجازت برج شفطار کے ساتھ تراحسن دی سٹیٹ سینٹرل کے لیے نمشکار